بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ سٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نئی آنے والی کیس کے حوالے سے معلومات دیں گے بلکہ کلچ اسمان میں ہونے والے تاریخی واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے ناظرین سیزن ایک اور دو کی نسبت حالیہ سیزن میں ہمیں بہت سے تاریخی واقعات دکھائے گئے ہیں کچھ واقعات ایسے بھی دکھائے گئے جس کا تاریخ میں ذکر نہیں کیونکہ تاریخ میں زیادہ تر بڑے واقعات کو ترجیح دی گئی ہے جس میں خاص طور پر تاریخ کے وہ کردار ہیں جن کے بینا نہ کرلو سریز مکمل ہے نہ ہی تاریخ کے مطابق سلطنت کا قیام بہت سے مداہوں کو بے سبری سے انتظار ہے کہ سلطنت کا قیام کس وقت ہوگا اسمان بے کب اپنی ریاست قائم کر کے اعلان کریں گے تو اس بارے میں بھی آپ کو دلچسپ معلومات دیں گے ناظرین گرامی آنے والی نئی کیس یقیناً ایک شاندار اور تاریخی واقعات سے بھری کی ثابت رہے گی کیونکہ اب اسمان بے کے ساتھ نکولا کا اتحاد ختم ہو چکا ہے تو اب اسمان بے کا اگلا حدف اینابول محاذ ہو سکتا ہے منگولوں کی بات کی جائے تو گیہاتو کو فوجی مدد آرغون خان کی طرف سے مل جاتی ہے تو اسمان بے اس پر کابو پانے میں کامیاب ہوتے دکھائی دیں گے اس کی سب سے بڑی وجہ گندوز بے کا اسمان بے کے ساتھ ایک منصوبہ ہوگا ناظرین اب کلوچ اسمان میں وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ چاروں اطراف سے اسمان بے کو دشمنوں کا ہی سامنا ہے جہاں بازنسینی منگول اور سلجوکی وزیر عالم شاہ اب عالم شاہ نے کچھ ترک کبائل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے جو کہ ابھی تو اسمان بے کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے ناظرین آپ نئی قسم کونور کا کردار دیکھیں گے کونور اس قسم اسمان بے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا اگر بات کی جائے سلطنت کے قیام کی تو ناظرین جب تک تین قلے فتح نہیں ہوں گے تب تک سلطنت اسمانیہ کا قیام ممکن نہیں ان قلوں میں اینگول بیلجک اور ایزنک ہیں اور یہ تینوں قلے تقریبا ایک ساتھ ہی فتح کیے جاتے ہیں ناظرین اکرامی ابھی کچھ وقت باقی ہے ان قلوں کو فتح کرنے میں کیونکہ ابھی کچھ اور بھی تاریخی کرداروں کی آمد ہونی ہے جو اسمان بے کی حمایت کا اعلان کریں گے جن کی وجہ سے اسمان بے کی طاقت میں بہت حد تک اضافہ ہوگا ناظرین اکرامی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس بوکس میں ضرور کیا کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ